موسیقی دلی سے عام آدمی پارٹی کے کارے کرتا یہاں پر موجود ہیں بلکہ پنجاب سے اور دوسری جگہوں سے بھی بڑی تعداد میں عام آدمی پارٹی کے کارے کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کانگریس کے کارے کرتا ہوں کو بھی آپ پیچھے دیکھ پا رہے ہوں گے کانگریس کے بینر اور جھنڈے بھی آپ پیچھے دیکھ پا رہے ہوں کیونکہ یہ جو ریلی ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ تمام انڈیا گڑبندن کے جو دل ہیں یہ ان کی ریلی ہے اور یہاں سے ایک طرح سے لوگصبہ الیکشن دوہزار چوبیس کا بگل جو ہے وہ یہاں سے پھوکا جا رہا ہے اور یہاں ستہ میں بیٹھے لوگ یعنی کہ بھارتی جنتہ پارٹی ناریندر مودی اور امیچ شاہ کو یہاں سے یہ میسج ہے کہ آپ جو ایجنسیز کا دروپیوگ کر رہے ہیں اور جو وپکش کے نیتا ہے ان کو جیل میں بھیج رہے ہیں یہ نہیں چلے گا اور یہ جنتہ تک یہ ایک میسج پہنچانے کی کوشش ہے میرے ساتھ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آم آدنی پارٹی کے یہاں پر کارے کرتا ہے اور میں ان سے پوچھوں گی کہ وہ کہاں سے آئے ہیں کس مقصد سے آئے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں اس ریلی کے بارے میں اور اروند کے اجریوال کی گرفتاری کے بارے میں کیونکہ صرف اروند کے اجریوال ہی نہیں بلکہ ہیمنت سورین بھی جیل میں ہے یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے اور کانگریس کے جو اکاؤنٹ ہے وہ سیز کر دیے گئے ہیں تاکہ وہ چناف صحیح سے نہ لڑ پائیں آپ کا نام کیا ہے کہاں سے آئے ہیں آپ جی میں پنجاب گرداش پر سے آیا ہوں اور یہ جو ایک ریلی ہے راملیلا گراؤنڈ میں ہونے جاری ہے لوگ تنتر کو بچانے کے لیے اپنے دیش واسیوں کے ساتھ ہم لوگ اپنے لیڈر جی رویند کےجریوال جی کے ساتھ ان کا ساتھ دینے آئے ہیں کہ یہ جو تانہ شاہی ہے یہ دیش کو بہت ہی خطرے میں لے کے جاری ہے جو جیل میں کس کو بیجنا چاہیے تھا وہ تھا نیرہ موڈی للت موڈی ویجے مالیا لیکن یہ اُلٹا کر رہے ہیں یہ تو ان کو بیج رہے ہیں جو سکشہ دے رہے ہیں اچھی دلی کے سکول کے بچوں کو اور جو سہولتے دے رہے ہیں ان کو اندر کر رہے ہیں جو لوگ تنتر کو بچانے کے لیے دن را دیکھ کر رہے ہیں یہ ان کو ہی اندر کرتے جا رہے ہیں ایسے تو پھر ڈیموکریسی کا قتل ہو جائے گا بولنے کو تو رشیہ بھی ڈیموکریسی ہے وہاں پر دیکھئے وہ پتن ابھی تک جا ہی نہیں رہا ہے پھر ہم چینہ کو لگا لیجئے وہ بھی بولنے کو ڈیموکریسی ہے جیسے کوریا کو لگا لیجئے وہ بھی ڈیموکریسی لیکن وہاں پر کسی کو جادی ہے میڈیا کو وہاں جا کے کچھ بھی کوریج کرنے کی وہی چیز یہاں ہونے جا رہی ہے کہ قتل کرنا ہے ڈیموکریسی کا جو بھی لیڈر انصاف کے حق میں آواج اٹھائے اس کو پکڑ کے اندر کرو اور اوپر سے الیکشن کا بگل بج چکا ہے یہ آج کو دبانا چاہتے ہیں کہ کہیں عام آدمی پارٹی کیونکہ موڈی کو ٹکر دینے والے صرف رویند کیجریوال جی ہیں ایک سچے سچے نیتا ہے وہ ہمارے انہوں نے یہی گراؤنڈ تھی جہاں سے ہمارا شنگر شروع ہوا تھا یہاں سے پارٹی بنی یہاں سے یہ سوراج اٹھا اور پنجاب میں بھی سرکار بنی اور آج آپ دیکھئے بانویں امیلے ہیں بلکل جیرو ٹولرنس پہ جیرو ٹولرنس پہ پنجاب میں بھی کام ہو رہا تھا ای چیزیں ان کو نرندر موڈی جی کو برداشت نہیں ہوتی ہیں کہ یہ تو مانداری سے بلکل آگے آ جائیں گے کیونکہ پیسے کی بات نہیں ہے رائی نیتی میں بینا پیسے کے لوگوں نے ہم کو جتا کے بانویں سیٹے وہاں پر دیں ہیں سکسٹی سیون سیٹے یہاں پر دیں ہیں سکسٹی تری سیٹے دلی میں دیں ہیں اور اے چیزیں ان کو برداشت نہیں ہیں چاہے کوئی بھی چیز سرکاری اس کا پرائیویٹیزم کرتے جا رہے ہیں پھر جو آواز آج جیسی چیز کے چکر میں ہم کٹھے ہیں کہ جو بھی آواز اٹھاتا ہے چاہے وہ کانگرس کی ایمیلے دیکھ لیجیے سانسے دیکھ لیجیے ان کو پارلیمنٹ میں سب کو سسپینڈ کر دیا کم سے کم ستر کی گنتی تھی جن کو انہوں نے سسپینڈ کیا کیوں کیونکہ وہ پرٹیسٹ کرتے تھے آج اٹھاتے تھے کریپشن کے خلاب ان کو بھی سپیکر نے سسپینڈ کر دیا تھا پھر ابھی دیکھیں ساتھ مینے سے سممن پر سممن کوئی ایک پروب نیجے دکھا پائے تو ایڈی نے اٹھا کہ ان کو اندر کر دیا جی لوگ تنتر کا قتل نہیں ہے پورا ہندوستان پورا بہرد دیش ارویند کےجریوال جی کے ساتھ ہے وہ جیل کے تالے ٹوٹیں گے ارویند کےجریوال جی چھوٹیں گے تو جیل کے تالے ٹوٹیں گے ارویند کےجریوال جی چھوٹیں گے یہ کہنا ہے آم آدمی پارٹی کے کارکرتاؤں کا لیکن آپ یہ بتائیے کیا آپ کارکرتاؤں جنتہ تک یہ میسج آپ پہنچا پائیں گے کیونکہ بیجے پی بھی لگاتا جنتہ کے بیچ میں جائے گی اور وہ یہ کہے گی کہ ارویند کےجریوال برشتا چاری ہیں اسی لیے وہ جیل میں ہیں آم آدمی پارٹی کے نیتہ برشتا چاری ہیں اسی لیے وہ جیل میں ہیں تو کیا آپ میسج یہ جنتہ کے بیچ پہنچا پائیں گے کہ یہ راجنیتی سے پریرد ہے جس طرح سے ارویند کےجریوال لگاتار کہہ رہے ہیں کیا سہانبھوتی آپ کریٹ کر پائیں گے آم آدمی پارٹی کے لیے اور انڈیا گٹ بندن کے لیے دیکھئے جو دوشی ہے وہ کورٹ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں کیا دوش ہے انہوں نے کورٹ میں کیس نہیں درد کیا کورٹ نے کسی کو دوشی نہیں ٹھہرائیا ایک سی ایم کو بینا کسے دوش سے بینا کسے پروپ سے آپ جیل میں ڈال دو یہ تو لوگتنطر کا کان ہے لوگ انڈیا کے لوگ جب جب بھی جہاں پہ جرم ہویا ہے لوگتنطر کا گان ہوا لوگ اس چیز کو برداست نہیں کریں گے بڑے جہاں چکندر آئے پورس آئے اور بھی بہت لوگ آئے جس جس نے بھی لوگوں پر اتیاچار کیا ہے اس کو لوگوں نے برداست نہیں کیا جہے موڈی کا اتیاچار ہے بینا پروپ سے کورٹ کسی لیے ہائی کورٹ سپریم کورٹ جب وہ آٹر دے کسی کا جولم ثابت ہو تب اس کو اندر کیا جاتا ہے بینا پسی جولم ثابت ہونے سے پہلے آپ کسی کو اندر کر رہے ہو جہے تانہ سائی ہے جہے انڈیا کے لوگ برداست نہیں کریں گے آپ کا کیا نام ہے کہاں سے آئی ہے ایک تنتر بنا لیا ہے اور پورے وشف میں اس کیا لوچنا ہو رہی ہے ایک سٹنگ سٹنگ سی ایم کو جیل میں ڈالنا جبکہ براماند کی کچھ بھی نہیں ہے دوسری بات رہی بات بھراشتہ چار کی تو ابھی حال پلال بھارت کے ایک بزنس میں نوین جندل جی کو جس پہ موہدی جی نے سریام سٹیج میں بولا ریلیو میں کہ کوئلے گھوٹالا کیا اور ایک ہی دن میں وہ کوئلہ گھوٹالا سے وہ ان کی واشنگ مشین سے کلین چیٹ مل کے اور ان کو لوگ سفا کی ٹیگر دے دی گئی تو یہ سرکار کس طریقے سے کام کر رہی ہے کس طریقے سے نیائی پرناڑی کام کر رہی ہے کہ جو جس پہ آروپ ہوتے ہیں وہ اس واشنگ مشین بی جی پی کی واشنگ مشین میں دھول کے ان کو کلین چیٹ مل جاتی ہے جن کے قلاب آج تک کوئی پیسو کی برامتگی نہیں ملی اور یہ ہم نے دیکھا کہ الیکٹرال بونڈ جس شراب گھوٹالے میں جن کا نام ہے انہوں نے الیکٹرال بونڈ کے روپ میں چندہ دیا بی جی پی سرکار کو تو سرکار پہلے یہ کلیر کرے کہ انہوں نے کس پرکار بی جی پی کو چندہ دیا اور انہوں نے اگر قلاب گواہی دے دی اس کے بعد ان کی گواہی ماننے ہو گئی اس سے پہلے انہوں نے جو گواہی دی ان کی کوئی گواہی ماننے نہیں تو سرکار کس طریقے سے دانہ چاہی کر رہی ہے آج بتائیے کہ یہ تمام چیزیں ہیں کیا آپ جنتہ تک پہنچانے میں کامیاب رہیں گے کیونکہ آپ ایک پارٹی کے کارے کرتا ہیں آپ جاہر سے بات ہے اپنی پارٹی اپنے نیتا کے بارے میں آپ بولیں گے کسان کی بیٹیوں میں کسان اندولن میں بھی اگر نہیں بھومی کا نباتی رہی ہوں اور کسان کی بیٹی ہونے کے گان آج کسان سڑکوں پہ ہے انہیں بھی اندولن کا حق نہیں دیا گیا اندولن کرنا شانتی پروک ہمارا سویدانی کا دکار ہے ہمارا مولی کا دکار ہے ہم نے اس میں بھی لانٹیاں کائی ہیں کس برکار ابھی سڑکوں پہ کلے گاڑ دی گئی کس برکار ابھی ہمارے انہیں اندولن نہیں دیا گیا ہم نے دیکھا سڑکے کلوں سے ٹھوک دی گئی کیوں کیا ہم بھارت کے ناغریک نہیں ہیں کیا کسان اس دیس کے ٹیکس نہیں دیتے کیا کسان یہاں لوگوں کا پیٹ نہیں بڑھتے تو ان کو پورا طریقے سے کچلنے کی ساجی صدر رہی ہیں ویسے ہی مہیلہ کی لادیوں کو ہم نے دیکھا تو سرکار بلکل تانہ شاہی ہو رہی ہے اور اس چیز کو اور وہ کہتے ہیں کہ یہ یہ کیجریوال صاحب کی گرفتاری اس سرکار کی تنتر میں آخری کیل ثابت ہوگی جیسے ہم نے انگریجوں میں لالا لاجبت رائے پہ جب لادیاں چلائی تھی تو وہ ان کے جو شاشن کو قتم کرنے کے لیے ان کے انتیم کیل ثابت ہوئی تھی اسی پرکار آج یہ گرفتاری کیونکہ پورا ویبخش ایک جھوٹ ہے صرف اسی بات پہ تو یہ ان کے موڈی شاہ کے تنتر میں موڈی کی سرکار کے لیے یہ آخری کیل ثابت ہوگا اب آگے لوگ ویدروں پہ اتر آئیں گے لوگ سڑکوں پہ اتر آئیں گے آپ کہاں سے آئیں میں اریانہ جیند سے آیا ہوں چانہ ہلکا سے وہاں پہ کیا نام ہے عام آدمی پارٹی راجو مور آپ بتائیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ دیش میں لوگ تنتر ختم ہو رہا ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے تانہ شاہی ستھاپت ہو رہی ہے جس کے لیے یہ ریلی بھلائی گی دیش میں بلکل لوگ تنتر ختم ہو رہا ہے یہ بلکل آپ کو ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ لوگ تنتر نام کی کوئی چیز نہیں ہے پہلے انہوں نے دیکھو کتنے نئے نئے کانون لے کے آتے ہیں چار سال اگنی ویریو جنا کیا کرے گا ایک لڑکا جو چار سال میں جس کو ریٹائر کر دیں گے وہ کیا کر پائے گا اپنی اس کی جندگی خراب کر دی ہے کسانوں کے ساتھ دیکھو کتنا کتنا ہتیچار کر رہا ہے اور موڈی سرکار بلکل گر چکی ہے اور یہ بلکل لوگ تنتر ختم کر دیا ہے موڈی نے اور آنے والا جو انڈیا گھٹ بندن کی سرکار ہوگی آنے والی جو سرکار ہوگی آپ کو لگتا ہے ہاں بلکل لگتا ہے ہم نے جنتہ کو بلکل جنتہ سمجھ چکی ہے ہوتی ہوئی سرکار بلکل بے سرم سرکار ہے اس کو سمجھ میں نہیں آرہا کیا بات ہے دنے والا تو یہاں پر آپ ابھی سن رہے ہیں الگ الگ جگہوں سے ہریانہ سے پنجاب سے ڈلی سے عام آدمی پارٹی کے کارے کرتا جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور دیکھیں یہاں پر وہ اپنی باتوں کو یہاں پر رکھ رہے ہیں اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر بھی بڑی تعداد میں یہاں پر نیتا یہاں موجود ہیں اور یہاں پر یہ دیکھیں کہ جمہو سے آپ جمہو سے آئے ہیں جمہو وید کے جریوال یہ ان کے پاس یہ پوسٹر ہے اور ٹی شرٹ آپ ایک بار دکھا دیں اپنی پوسٹر نیچے کر کے یہ دیکھیں موڈی کا سب سے بڑا ڈر کے جریوال یہ ٹی شرٹ جو ہے وہ آم آدمی پارٹی کے کارے کرتا ہوں نے جو ہے پہنی ہوئی ہیں آپ بھی یہ دیکھیں یہ کشمیر وید کے جریوال یہ ان کے ہاتھ میں پوسٹر ہیں اور جمہو وید کے جریوال تو صرف ہریانہ اور پنجاب اور ڈلی سے ہی نہیں بلکہ جمہو کشمیر سے بھی یہاں پر آم آدمی پارٹی کے کارے کرتا جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں آپ یہ بڑی تعداد میں کشمیر اور جمہو سے یہ کارے کرتا ہیں تو بڑی بات ہے کہ اتنی دور سے یہ کارے کرتا جو ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں ہریانہ پنجاب جمہو ان کشمیر اور ڈلی یعنی کہ آل اوبر انڈیا سے یہاں پر آم آدمی پارٹی کے جو ہیں وہ کارے کرتا یہاں پر آئے ہیں اور یہ ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہیں موڈی کا سب سے بڑا ڈر کےجریوال اور پیچھے لکھا ہوا ہے میں بھی کےجریوال تو یہ ٹی شرٹ جو ہیں یہ سب کو دی ہوئی ہیں آپ یہاں پر آئے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا واقعی میں دیش سے لوگ تنتر ختم ہو رہا ہے کہ تانہ شاہی شروع ہو گئی ہے کیا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جو پوری ریلی ہو رہی ہے اس سے کیا فرق پڑھنے والا ہے آگے آنے والے لوگ سبھائی الیکشن میں دیکھئے سب سے پہلے تمہیں بتانا چاہوں گا کہ بھئی پورے ہندوستان کے ایک سو چیلیس کروڑ لوگ میڈیا اگر ہم سوچیں گے بھی تو ہماری پچا پچا سال مرو ہو گئی ہے تو دوزار چودہ سے پہلے ایڈی نام کسی کو یاد بھی نہیں تھا کہ ایڈی نام کی بھی ارنیزشن ہوتی ہے آج ایڈی جو ہے موڈی جی کے لیے پیسہ بھی کٹھا کر رہی ہے ایڈی جو ہے وہ موڈی جی کے لیے ووٹ بھی کٹھا کر رہی ہے ایڈی جو ہے وہ موڈی جی کے لیے ایمپیز بھی خرید رہی ہے تو اس طریقے کی تانہ شاہی جو ہندوستان نے نہ کبھی دیکھی ہے نہ سنی ہے نہ ہی ہندوستان ساہے گا کیونکہ ہندوستان ایک ایسا سیکلور دیش ہے جس کو ہم ورلڈ میں کہتے ہیں کہ یہ نمبر ون کی ڈیموکریسی ہے ہم مادرہ ڈیموکریسی ہیں اور آئی مادرہ ڈیموکریسی کا یہ حال کر دیا ہے کہ بھی ایک سٹنگ چیم میریسٹر کو ایک ایسے کیس کے اندر جس کیس کے اندر میں کہوں ہوں چاندنی چوکا جیب کترہ جوان وہ بھی اندر نہ جائے تو ایسا کیس ڈال کے لے کے گئے ہیں وہاں جب ایڈی کی جو بیان بازی ہم نے سنی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھئے جی ان کے خلاف گوائی ہے میں آج آپ کی ساتھ سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ بھئی اگر کسی کی گوائی دینے سے کسی کو اندر کیا جا سکتا ہے تو میں گوائی دیتا ہوں کہ موڈی جی نے ہمیشہ جی نے سو کروڑ ہم سے لیے ہیں میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ اٹھا کے اندر لے جاؤ گے ان کو اس طریقے سے کسی ایک آدمی کی گوائی آپ لیتے ہو کہ بھی اس نے گوائی دی ہے اور گوائی جو ہے وہ آپ اس طریقے دکھا رہے ہیں کہ میں پتہ نہیں کیا توفان مل گیا ہے کونسی ٹریل مل گیا ہے مانی ٹریل کی بات کرتے ہیں مانی ٹریل مل گیا ہے پیچھے پی کے باردین تا بھٹی کیا کونٹ میں جا کے وہ نہیں دکھ رہی ہے ان کو اس پہ سزا نہیں ہوگی اس پہ اٹی کام نہیں کرے گی لیکن اپوزیشن کے لیٹرز کو اٹھا کے اپنی جواہو دوزار چوبیس کی دوزار چار چار سو کا نارا جو لگا رہے ہیں وہ بار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہندوستان کے ہندوستانیوں نے بہت بار دکھایا ہے بہت بار دکھایا ہے آپ کا نام میرا نام سفیر چودری ہے میں ڈسٹرک پہنچ بارڈر سے آئے ہوں جمہو کشمیر کے سب سے بارڈر انڈسٹرک ہے جہاں سے آپ کئی بار آپ کے کوریشز پر آتے رہتے ہیں کہ پہنچ کے اندر یہ اٹیک ہوگا ہے وہ اٹیک ہوگا ہے تو ہم اسی لگت سے یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں میں فاروق سے کہوں گی کہ وہ یہاں پر ان کو یہاں پر دکھائیں کہ کیسے جمہو اور کشمیر سے بڑی تعداد میں یہاں پر دیکھئے یہ کارکرتہ جو ہے عام آدمی پارٹی کے وہ یہاں پر موجود ہیں اور ان کے ہاتھ میں جمہو وید کےجریوال کشمیر وید کےجریوال اس کے ان کے ہاتھ میں پوسٹرز ہیں ٹی شرٹ وہ پہنے ہوئے ہیں جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ موڈی کا سب سے بڑا ڈر کےجریوال اور جمہو کشمیر سے بھی یہاں پر کارکرتہ عام آدمی پارٹی کے یہاں پر موجود ہیں اور میں میں ان سے جانوں گی آپ کا نام حکیم رزوان حکیم صاحب یہ بتائیے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں ہم کشمیر سے آئے ہیں کشمیر میں بھی کیا عام آدمی پارٹی کا استطف ہے وہاں پر جتنے بڑی تعداد میں آپ کارکرتہ آئے ہیں تو یہ میسیج کہ اروند کےجریوال کو گرفتار کیا ہے کیا ہے جمہو کشمیر تک پہنچا ہے کیا اس کا اثر جمہو کشمیر میں بھی لوگ سبا کے چنام میں ہوگا جی بلکل ہوگا کیونکہ دیکھیں عام آدمی پارٹی ایک سوچ ہے صحیح سوچ ہے ہمارے پاس وہ political theatrics ہم نے کبھی نہیں کی ہم نے آواز بننے کی کشکی اور کام کیا ہم نے جو کہا وہ دیا کےجریوال جی نے کہا وہ دیا اور آج پورا ہندوستان دیکھ رہا ہے کہ آپ کیسے ایک سوٹک سیم کو جیل میں ڈالتے ہیں پورا ہندوستان دیکھ رہا ہے and we stand with the principles of democracy we stand with the principles of constitution ہم چاہتے ہیں جو جمہوریت پہ حملے ہو رہے ہیں جو آئین پہ حملے ہو رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس سے جو ہے ہمیں نجات ملے ہم چاہتے ہیں جیسے بارتیا جنتہ پارٹی انیویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کو ایک پولٹیکل ٹول کی طرح استعمال کر رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان نئی دشا میں جائے ہندوستان جو انکریڈبل ہے یہ اس کارن سے ہے کیونکہ ہندوستان میں انپریسیڈنٹڈ چیزیں کی ہے انپریسیڈنٹ انویشنز کی ہے انپریسیڈنٹ سٹیپ تو ہم چاہتے ہیں ہندوستان کا نام جو ہے باقی جو ٹاپ ٹری کنٹریز ورلڈ کی ان میں نام ہوں ہندوستان کا اور ہم چاہتے ہیں جو کونسٹیوشن ہے وہ سیوگارڈ ہو تو یہ بتائیے کہ جمع کشمیر ایک ایسی جگہ جہاں پر سب سے زیادہ یہ مانا جاتا ہے کہ وہاں آوازوں کو آزاد آوازوں کو دبایا جاتا ہے خاص طور پر تین سو ستر ہٹنے کے بعد باتیں مچ شاہ اور نریندر مودی جی جو ہیں ان کی طرف سے بڑی بڑی کی جاتے ہیں ابھی بھی نریندر مودی جی جنہیں ایک نہیں دو دو ریلیاں وہاں پر کیے ہیں اور کشمیر وہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد پہلی بار وہاں گئے جمع کشمی کی جنتہ لوگ سبح چناؤز دو ہزار چوبیس کو لے کر کیا سوچ رہی ہے کیونکہ یہ جب سے تین سو ستر ہٹا ہے پہلا موقع آپ کے لیے ہے کہ آپ ووٹ کرے حالانکہ وہاں ابھی اسیمبلی الیکشن کب ہوں گے یہ نہیں پتا کیا سوچ رہی ہے وہاں کی آوام دیکھیں جمع کشمیر کے ساتھ جو دو ہزار چودہ کے بعد ہوا وہ دیش نے اور دنیا نے دیکھا جہاں باجبہ کا کہنا ہے کہ جمع کشمیر جو ہے تین سو ستر توڑنے کے بعد ڈیولیمنٹ کی طرف ہے وہیں اگر آپ جمع کشمیر کے لوگوں میں جائیں گے تو ان کے اندر ایک بہت بڑا روش ہے گصہ ہے جونکہ وہاں کی جو عوام ہے سب سے پہلے ان کو روزگار جو ہے اس سے محروم رکھا گیا روزگار جو ہے وہ نہیں دیا گیا اور عوام جو ہے وہ گربت کی طرف نیچے سے نیچے چلتی جا رہی ہے جمع کشمیر کے اندر چناؤ نہیں کرائے گئے اگر ماحول سازگار تھا تین سو ستر توڑنے کے بعد تو آج تک وہاں پر چناؤ ہوتے امیت شاہ جی نے وعدہ پارلیمنٹ میں کہا تھا جب ستر توڑا کہ ہم سٹیٹ بہت جل دیں گے لیکن ابھی تک وہاں پر ایک طرف سے بی جے پی کہتی ہے نارمل سی ہے دوسری طرف جو ہے سٹیٹ واپس نہیں دیا ہے الیکشن اسیمبلی کے وہاں نہیں کرائے ہیں تو اگر آپ گراؤنڈ رپورٹ وہاں کی دیکھیں گے تو اس میں اور بی جے پی کے جمعہ کشمیر میں جو کاغذوں میں اور نیوز میں میڈیا میں ہے اس میں زمین اسمان کا فرق ہے اصل میں جمعہ کشمیر میں روزگار قتم ہے ریکروٹمنٹ جو ہے اس میں بہت بڑے سکیم ہوئے ہیں بیس بیس لاکھ میں جو ہے وہ پیپر بکے ہیں اور بھی فائر این امرجنسی کے جو اسپیرنس ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں لیلی ویجرز وہاں پہ جو ہیں وہ ساٹھ ہزار کے قریب جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں اسپیوز جو ہیں ان کو پکا نہیں کیا گیا ہے تو اگر وہاں کے اصلی حالت جو ہے وہ دیکھی جائے تو وہ بہت بطر سے بطر ہوتی جا رہی ہے اور اگر دیکھا جائے تو بی جے پی کے لحاظ سے تو یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں وہ ان کا اپنا کہنا ہے وہ ان کو ڈیموکریسی رائٹ دیتی ہے لیکن دوسری طرف جو ہے بی جے پی ڈیموکریسی کو جو ہے روندنے کی کوشش کر رہی ہے کہیں نہ کہیں جنسیوں کو استعمال کر کے جس طرح ابھی اروند کیجنیوال جی کو جو برکنگ پریزیڈنٹ تھے ان کو کس طرح سے ایڈی نے جو ہے گرفتار کیا یہ جو جنسیوں بتائیے جنسیوں کشمیر میں پی ڈی پی ان سی پی ان سی اور کانگریس یہ تمام پارٹیاں اور بی جی پی اب اپنے پیر جمع رہی ہیں تمام پارٹیاں ہیں ابھی وہاں آماد میں پارٹی تو ہے نہیں جنبو کشمیر کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں اس بار کیا رخ ہے ان کا کہاں جانا چاہتے ہیں وہ کس پارٹی کی طرف جانا چاہتے ہیں دیکھیں آماد میں پارٹی ایک تو میں آپ کو کہہ دوں کہ اگر آپ انڈیا گٹ بندن جو ہوا ہے جائر سے بات ہے پورے دیش بھر میں اس کے لئے چنانے جا رہا ہوں پوری بات آپ کی میں سمجھ چکا ہوں جو لوگوں کے اندر ہے آماد میں پارٹی جو ان کے دل میں ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ آماد میں پارٹی آئے لیکن اس وقت ہمارے جو لیڈر ہیں لیڈر آف پارٹی انہوں نے فیصلہ لیا ہے کہ ہم اس وقت وہاں پہ گٹ بندن کے ساتھ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ لوگ جو ہے انڈیا الائنس کو جو ہے وہ پسند کر رہے ہیں نہ کہ بی جے پی کو وہ آپ دیکھیں گے آنے والی چناؤں میں اگر بالکل سچائی کے ساتھ جو ہے وہ چناؤں ہوتا ہے اس میں کچھ فیر بدل نہیں کیا جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ جو ہے انڈیا الائنس کی سیٹیں وہاں سے نکل کے سامنے آئیں گی اور میرے ساتھ کانگریس کے نیتا یہاں پر موجود ہیں کیونکہ بہت دیر سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ عام آدمی پارٹی کے کارے کرتا تو یہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہیں لیکن کانگریس کے کارے کرتا اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر نہیں دیکھنے کے لئے مل رہے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ اس ریلی سے آپ ایک کارے کرتا کے طور پر کیا آپ کو لگ رہا ہے کیا میسج جائے گا اور کیا آپ کو لگ رہا ہے جو میسج دیا جا رہا ہے لوگ تنتر خطرے میں ہے یہاں سے لوگ تنتر کو بچانے کا یہ میسج جنتا تک آپ لے جا پائیں گے دیکھیں آپ دو ریلی ہو رہی ہے ایک رام لیلہ میدان میں ایک میرٹ میں جو دیش کو بچانے کو سعوی دھان کو بچانے کو بہن بیٹی کی عجت کی رقصہ کرنے کے لئے کسان کو بچانے کے لئے وہ تو انڈیا گٹھ بند میں رام لیلہ میدان میں یہ تیاشک میدان ہے ایک میرٹ مو رہی ہے نکلی رام کے ساتھ نکلی وادو کے ساتھ گودی میڈیا کے ساتھ جھوٹے وادو جھوٹی گارنٹی کے ساتھ وہ میرٹ میں ہے تو کہیں نہ کہیں یہ آج میسی ساپ ہے آپ کہیں کانگریس کے لوگ کم دیکھ رہے ہیں کیونکہ پنجاب سے رات کو ہی آ کے لوگوں نے جگہ لے لیے بھار روڈوں پر پیچھے چارتر کانگریس کے لوگ پنڈال بھوڑ ہے پولیس ڈنڈے مار مار کر بھگا رہی ہے دھینے نہیں دے رہی ہے حالات یہ ہیں کہ ہر آدمی روڈ پر آنا چاہتا ہے کسی بھی درم کا کسی بھی پارٹی کا ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمارے بچے ہمارا پریوار ہمارا روزگار سلامت رہے آج وہی لڑائی ہے ساورکر اور گاندھی کے بیچ میں انیس سو سنتالی جیسی ہندو مسلمان کی دھرموں کو لے کر وعدوں پر کوئی بات نہیں کر رہا ہے جھوٹے وعدے ہیں کہیں نہ کہ میں دیش سمجھ گا ہے اگر اچھے دن لانے اچھے راتے پہ چلنا ہے بھارت کو بچانا ہے تو انڈیا گھٹ بندن کے ساتھ آنا پڑے گا آپ یہ بتائیے کہ اکاؤنٹ بھی آپ کی پارٹی کے سیز کر دیئے گئے ہیں آئی ٹی کے نوٹسز بھیجے جا رہے ہیں لگا تاریک کے بعد ایسے میں پارٹی کے پاس پیسہ نہیں ہے بلکل بھی آپ کو لگتا ہے اس کے باوجود بھی کارکرتاؤں میں جوش بڑا ہے اس کے باوجود بھی آپ کو لگتا ہے ان ساری وشم پرستیتیوں میں بھی آپ جنتہ کے بیٹ جا کر لوگ تندر کو بچانے کی لڑائی لڑپائیں گے ایک تب تو ہزاروں کروڑ روپیاں موڈی جی اور موڈی جی کے دوستوں کے پاس ایک تب ہمارے اکاؤنٹ سیل کہنا کہ گلا گھوٹنے کی بات ہو رہی ہے سجا دیتے ہیں جیل میں ڈالتے ہیں جہر دیتے ہیں تو یہ چل رہا ہے یہ مارنا چاہتے ہیں کہتے ہیں آگ بند کر لو جو موڈی جی کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں لیکن لوگ تندر اور سویدھان نہیں ہے بابا بھیوں راب امبیٹگر جن ایسا نہیں کہا تھا آپ دیکھ رہے کیا صحیح ہو رہا ہے اکاؤنٹ سیل کرنے چاہیے سپریم کورٹ نے گھوٹالا کھولا بونڈ کو لے کے پردان منطری کا ان کی جانت چنے ہوگی پردان منطری جی کہتے ہیں جیت پوار برشتہ چاہ رہا ہے کانگریز میں برشتہ چاہ رہا ہے وہ آج ان کی گھوٹی میں بیٹھ گیا ان کے کیس ختم کرے جا رہے ہیں اور کیجی روال کو لے لیجئے نہ تو سین کرے نہ پیسہ پرامد ہوا نہ کہیں ملا لیکن کبیتہ گارنٹی گوائی دے دے گی وہ چھوٹ جائے گی اور کیجی روال پر مقدمے پر مقدمہ مقدمے پر مقدمہ مقدور میں مقدمہ ڈالتے جائیں گے جب تک جیل میں اس کو جہر نہ دے جائے جیل میں ہی رکھیں گے تمام یہاں پر دیکھیں کانگریز کے کارکرتہ جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں ہاتھ میں انہوں نے پوسٹر لیا ہے یہ اندھا قانون ہے سمویدان کا اپمان ہے یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور چاندی چوک لوگ سبح سیٹ سے یہ یہاں پر آئے ہیں اور دلی کے الگ الگ جگہوں سے یہاں پر یہ دیکھیں کانگریز کے کارکرتہ ہیں یہ یہاں پر موجود ہیں اور سب یہاں پر یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ لوگتنتر کو بچانے کی دراصل یہ لڑائی جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں تو آپ کو ابھی آپ پیچھے دیکھیں گے تو NSUI کے آپ کو بڑی تعداد میں آپ کو جھنڈے نظر آئیں گے اگر یہاں پر فاروق آپ کو دکھا پا رہے ہوں اور یہاں پر کانگریز کے جو کارکرتہ ہیں ان کے آنے کا سلسلہ جو ہے وہ لگاتار جاری ہے کیونکہ اگر ہم یہاں پر بات کریں آماد بھی پارٹی کی تو پنجاب سے اور دوسری جگہوں سے کارکرتہ یہاں پر زیادہ ہیں اور دور دور سے آئے ہیں اس لئے آپ کو پہلے وہ نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے زیادہ جگہ یہاں پر لے رکھیں لیکن آپ یہ دیکھیں اب آپ کو پورا کا پورا میدان پیچھے سے رامنیلا میدان جو ہے وہ کانگریز اور انہیس یو آئی جو کانگریز کی یوٹ ونگ ہے اس کے آپ کو یہاں پر بینر پوسٹر اور جھنڈے آپ کو بڑے پیمانے پر نظر آ رہے ہوں گے تو ظاہر سے بات ہے یہاں سے ایک کڑا اور بڑا میسج دینے کی کوشش ہے تمام انڈیا گٹ بندن کی اور اب سے کچھ ہی دیر میں سٹیج سے سمبودن جو ہے وہ شروع ہوگا اور تمام جو بڑے نیتا ہیں وہ ان کے پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے ابھی سنجے سنگھ جو ہیں عام آدمی پارٹی کے نیتا جو کے جیل میں ہیں ان کی پتنی ابھی سٹیج پر آئی ہیں اور اسی طریقے سے تمام جو عام آدمی پارٹی کے اور دوسرے دلوں کے تمام انڈیا گٹ بندن کے جو بڑے دل ہیں جو بڑے نیتا ہیں وہ سٹیج پر ان کے پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے اور میں فاروق سے کہوں گی کہ وہ پیچھے آپ کو دکھائیں کہ کیسے آپ یہ دیکھیں کہ NSUI اور کانگریس کے کارے کرتا جو ہیں وہ یہاں پر بڑے پیمانے پر موجود ہیں تو نہ صرف نیتا بلکہ کارے کرتا بھی یہاں پر پوری طریقے سے ایک جھٹ نظر آ رہے ہیں اور ایک ہی میسج دینے کی یہاں پر کوشش ہے کہ ہم لوگتنتر کو بچانے اور سمیدھان کو بچانے کی یہ جو لڑائی ہے وہ ہم مضبوطی سے لڑ رہے ہیں یہاں پر آپ کو پتا ہے انڈیا گٹ بندن کی مہا ریلی ہو رہی ہے اور آپ چاروں طرف جو ہیں وہ آم آدمی پارٹی اور کانگریس کے جھنڈے پوسٹر بینرز آپ کو یہاں پر دیکھنے کے لئے مل رہے ہیں 28 دلوں کے جو تمام بڑے نیتا ہیں بڑے چہرے ہیں وہ یہاں پر سٹیج پر موجود ہیں اور اپنے طریقے سے جو ان کا ورود پردشن ہے وہ درج کر رہے ہیں اروند کے جوال کی گرفتاری اور اروند کے جوال کے ساتھ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہئے کہ گرفتاری ہے دو سی ایم جو ہیں وہ جیل میں ہیں انہوں نے ستیفہ دے دیا یہ سٹنگ سی ایم ہے اور اس کے ساتھ جو کانگریس کے جو اکاؤنٹ سیز کیے گئے ہیں ان کو پیسے پائی پائی کے لئے محتاج کیا گیا ہے وپاکش کو پنگو اور اپاہج بنا کر نریندر موڈی اور بھارتی جنت پارٹی دو ہزار چوبیس کا چناؤ لڑنا چاہتی ہے ایک طرف میرٹ میں نریندر موڈی جو ہیں وہ وہاں پر ریلی کو سمبوطیت کر رہے ہیں تو دوسری طرف دیش کی رائیدانی دلی کے اعتحاس رام نیلا میدان میں یہاں تمام انڈیا گٹ بندن جو چناؤتی دینے کے لیے بیجے پی کو اس کی تانہ شاہی کو اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا سیدھے طور پر یہ میسج ہے یہاں سے تمام وپکشی پارٹیوں کا کہ لوگ تنتر خطرے میں اور ہمیں اس کو بچانا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ہاتھ میں دیش کا سمبیدھان ہے جس کو بچانے کی لڑائی یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام وپکشی پارٹیاں لڑ رہی ہیں دوسری طرف بیڑیوں میں جکڑا ہوا یہ یوہ ہے اور ان یوہ سے بھی ہم یہ پوچھیں گے کہ یہ کیوں اس الگ انداز میں یہاں پر آئے ہیں دوسری طرف آپ یہاں پر نیس سٹیج پر نہیں بلکر زمین پر کار کرتا بھی ایک جو ٹھو کر یہ لڑائی جو ہے وہ لڑ رہے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے یہ بیڑیاں کیوں پہنی ہوئی ہیں کیا میسیج آپ اس سے دینا چاہتے ہیں بے سبوت کے بینا سبوت کے بینا کسی کوٹ کے آدیش کے انہوں نے ایڈی کو گرفتار کر لیا کیا کسور بتائیے نا آپ سراب گھوٹا لگ رہے آپ دو سال سے جاچ جاچ کر رہے سراب گھوٹا لگ آپ میڈیو میں ایک دیش میں نیریٹیو شیٹ کر رہے ہیں دیش کی جنت کو پاگل بنا رہے ہیں جن دیش کی جنت کو جھوٹ 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 کے شیو نرندر موہدی نے بھارت کی جنت کو کچھ نہیں دیا ہے کہ کہ موہد گریب آدمی کے لئے پانی دیا موہد جریو جی کچھ دیلی جنت کے لئے پانی پھری دیا یا اتحاس میں کالا دن اتحاس کا کالا دن وہ تھا جب انہوں نے ہیمن سرون کو گرف ستار کر آج یہ لڑائی ایک لڑائی نے کرانتی روک لے لیا اب تو روڑوں پہ آنا پڑے گا اب کونکہ شناب لڑنا چاہتے ہو آپ کہہ 400 پار 400 پار چھوڑی مہدی جی 200 پار بھی دکھا دیجئے جنت کھڑی ہے تیار آک روش ہے میڈیا نیشنل میڈیا کتنا ہی چھپا لے کتنا ان کی آواز کو دلک لے کتنا ان کے گھوٹ کو چھپا لے پر یہ بچ نہیں سکتے دیس حقیقت جانتا ہے کس طریقے سے گھوٹ آلے کر رہے چندی گھڑ میں 36 بوٹ گننے کے لیے انہوں نے آٹھ بوٹ کی چوری کس طریقے سے کری پورے دیس کے سامنے جگ جائی رہے سب کو یعنی آٹھ بوٹ کرنے انسل کری 25% گھپلا کر دیا جب اس دیس میں 90 کروڑ بوٹ پڑیں گی کتنا گھپلا کریں گے دیس کی بیروج گار دیکھ لیے دیس نیچے دیس میں ریپورٹ آئی 83% بیروج گار کوئی آواز نہیں ہے ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم مسلم سکتے پیٹ بھر رہے بھائی چارے کو خراب کر رہے ہو دیس کو بنانا چاہتے ہو آپ لوگ کیا بنانا چاہتے ہو آپ کو دیس کی جنت نے سی لیے گدی پر بیٹھا آیا تھا کی آپ آم جنت کے لیے آم جنت کے حقوں کو مار ہو گے اور موڑی اور اڈانی کو دوگے اڈانی کے لیے کام کر رہے لوگ یہ اتنے بڑے تانہ سا ہو چکے ہیں کہ آج سبیدھان کو مان رہے لوگ سنت کو مان رہے جب چنان جیت نہیں ہے سارے مکھے منتر کر دی صاحب سب صاحب 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 مکھے منتر ایسا بیجی 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 جتنا کام بیجی ریوال جی نے کرا ہو اگر کوئی بی 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 بیجی بیجی بی 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 ہم صاحب 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 ان کے ہاتھ میں بھارت کا سمویدان ہے جس سے یہ پورا دیش چل رہا ہے آپ مجھے بتائیے کہ یہ ہاتھ میں آپ سمویدان لے کر کیوں کھڑے ہیں کیا یہ جو ابھی ریلی ہو رہی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ لوگتنتر کو بچانے کی ریلی ہے کیا واقعی میں دیش میں کوئی تانش آئی ہے یہ دیش تو ابھی بھی لوگتنتر سے ہی چل رہا ہے سمویدان سے ہی چل رہا ہے تو پھر یہ کیوں وپکش کی طرف سے کہا جا رہا ہے یہ سمویدان بھارت کا سنسد میں اگر صحیح طریقے سے کام کرے تو اس دیش میں نیائی ویوستہ بن سکتی ہے اور لوگتنتر کی جب ہتیاں ہوتی ہے تو اسے پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھارت کا سمویدان ہے اور سنسد کے اندر جس طریقے کی تانش آئی چل رہی ہے آپ نے لگ بھگ 143 سانسدوں کو کس بحاف پہ باہر نکالا یہ بہت بڑا مددہ ہے وہ مددہ یہ تھا کہ آپ کو اپنے قانون پاس کرنے تھے سدن میں چرچہ نہیں کرانی تھی اگر وہ چرچہ ہوتی تو وہ mandate پاس نہیں ہو پاتا کیونکہ آپ کو کچھ ایسے بل پاس کرنے تھے جو لوگتنتر میں نہیں تھے اور وہ لوگت کے بل آج تک پاس کرنے کے بعد اس میں آج بھی پرسنچن لگے ہوئے ہیں جس آئی پی سی سی آر پی سی اور ایویڈنس ایکٹ کو یہ بدل رہے ہیں اگر آپ اس کا انیلائیسز کریں گے وہ کالونلیل رول اب بھی ختم نہیں ہوا ہے that is a fact if the mass drill against the legal fraternity has to be brought in front تو پتہ لگے گا کہ وہاں پہ آج بھی وہ جو بدلہ گیا وہ بدلہ نہیں ہے آج پولیس کو اتنی پاور دے دی گئی ہے کہ وہ سکسٹی دے تک دیٹینشن کر سکتا ہے ارے ایک عام آدمی کا سکسٹی دے کا دیٹینشن کرے گا تو پھر وہ جو نیایک ویوستہ میں جو جج بیٹھا ہے وہ کیسے اس کی سیکیورٹی کرے گا تو آج جو بھارت کا سمویدان ہے بھارت کا سمویدان کیا پارٹ تھرڈ اور پارٹ فورد یہ سیکیور کرتا ہے کہ جو عام جنتا ہے اس کے لئے رسپونسیبلی کرنے گورنمنٹ میں آپ کو اسپطالوں کے نام بتا رہا ہوں آپ وہاں پہ ریپورٹ بنانے کا کام کریے ہمارے فورٹس ہسپٹل نام میکس ہسپٹل اپولو ہسپٹل اور گازے باد میں آپ کا یہ شودہ ہسپٹل ان میں سے ایک ڈاٹا ہمارے سامنے پرستوط کر دیجئے کہ بھائی آیو شمان میں انہوں نے پانک سو لوگ کا بھی علاج کیا ہے یہ سکیمیں بتاتے ہیں تو سکیمیں تو اندکار میں آتی ہیں لیکن زمین میں وہ کبھی آتے نہیں ہیں آج جو ہمارے دیش کے نتاؤں کو ایڈی کا اور سی بی آئی کا دباؤ بنا کے جے میں ڈالا جا رہا ہے میرے پہ خود مقدمہ کرا ہوا ہے ان لوگوں نے میں گازے باد سے ڈسٹرکٹ لیگل سیل کا کنوینر ہوں اور پولیس نے پوری طریقے سے سکنجا کرا ہوا ہے کہ بھائی اگر کوئی لوگتنطر کی بات کرے گا تو ہم ان کے خلاف تاروائی کریں گے یہ دیش 140 کروڑ لوگوں کا ہے ہمارے دیش میں ایڈیوکیشن درست ہونی چاہیے تھی ابھی ایسی آر کی ریپورٹ آئی ہے چالیس پرسنٹ بچے ہمارے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں میں بولتا جاتا ہوں سیچویشن وی آر میکنگ ایڈیجیٹل انڈیا آپ کو پتا ہی ہے کہ یہاں پر اروند کے جیوال کی گرفتاری کے بعد انڈیا گھر بندن کی بڑی اور مہا ریلی ہو رہی ہے جہاں پر تمام پارٹیوں کے جو ورشتم نیتا ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں آپ ان کے بھاشن آپ نے سنے ہوں گے اور لگاتاروں مند سے اپنی باتوں کو جو ہیں وہ رکھ رہے ہیں بڑی تعداد میں یہاں پر آم آدمی پارٹی کانگریس کے اور یہ تمام کارے کرتا یہاں پر موجود ہیں جو پنجاب ہریانہ جمہو کشمیر الگ الگ جگہوں سے آئے ہیں اور ظاہر سے بات ہے کیونکہ اروند کے جیوال فلحال جیل میں ہیں تو آم آدمی پارٹی کے کارے کرتا جو ہیں وہ کئی نہ کئی ایموشنلی چارجڈ ہیں آہ ان کو ظاہر سے بات ہے جب نیتا ان کا جیل میں ہے تو ان کو وہ احساس بھی ہے اور ہمارے ساتھ ایسے ہی کارے کرتا موجود ہیں آف کیمرہ میں دراصل ان سے بات کر رہی تھی وہ میرے پاس آئے ہمارے چینل کو وہ دیکھتے ہیں ہمارے چینل کے وہ درشک بھی ہیں اور مجھ سے بات کرتے کرتے اچانک سے آم ان کے آنسو جھلک آئے اور یہ دراصل نہ صرف اس لیے کہ اروند کے جیوال جیل میں ہے بلکہ دیش کی جو استطی ہے وہ اس کو بھی کہیں نہ کہیں یوہ جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کیونکہ یہ صرف پارٹی کے کارے کرتا نہیں ہے بلکہ دیش کے ووٹر بھی ہیں میں ان سے جانا چاہوں گی آپ اپنا نام بتائیں مینا نام نوین گری ہے یہ بتائیں نوین کی ابھی اروند کے جیوال جیل میں ہے یہاں مہا گٹ بندن کی یہ جو ریلی ہو رہی ہے انڈیا گٹ بندن کی آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے آگے کیسے سب کو چلنے والا ہے اور کیا سوچتے ہیں ابھی آپ دیکھیں یہ جو بھی ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے جس طریقے سے انہوں نے دلی میں کام کیا سواز کے فیلڈ میں سکھا کے پیجنے مہلاو کے لئے کام کیے جو بھی کام کیے سب پبلک کے ہیٹ میں کام کیے ابھی کے سمجھ میں میں دلی کے باہر رہتا ہوں میرے بچے میری فیملی یہاں رہتی ہے میں اتمنان سے وہاں رہ پاتا ہوں لاکھوں بچوں کا باپ بنے ہوئے اور ان لوگوں کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں میری کسی سے دشوانی نہیں ہے بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں انہوں نے جو ایجوکیشن کے لئے کیا میں اپنے بچوں کو یہاں پڑھا رہا ہوں دلی کے باہر رہ کر بھی میں بے فکر رہتا ہوں میرے بچے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں اور اچھے طریقے کا ایجوکیشن لے لیں تو یہ صرف ستہ کی لڑائی نہیں یہ ایک ایموشن کی لڑائی ہے آپ بھی بتائیں کہ آپ پہلے آف کیمرہ بھی ابھی آن کیمرہ بھی آپ بات کرتے کرتے ایموشنل ہو رہے ہیں آپ کی آنکھوں میں آسو ہیں اس کی کیا وجہ ہے کیوں آپ کو آپ جو ہیں ایموشنل ہیں میرے جیسے لاکھوں باپ کے ماں کے آنکھوں میں آسو ہے کیونکہ اگر یہ اسی طریقے سے دمنکاری نیتی کا اپیوگ کرتے رہے ہیں پڑیوگ کرتے رہے تو ہمارے جیسے لاکھوں بچے ہمارے جیسے جن کے بچے سرکاری اسکولیں پڑتے ہیں جن کے گھر کے لوگ سرکاری اسپتال میں علاج کراتے ہیں اگر یہ سسٹم نہیں رہا کہ جیوال کا سسٹم نہیں رہا تو وہ لوگ کیا کرے گے کہاں جائیں گے میں نے پہلے بھی بولا کہ میں اپنے بچوں کو یہاں بے فکری سے اس لئے ایجوکیشن دلوا پاتا ہوں تاکہ مجھے معلوم ہے کہ یہاں کے سرکاری اسکول میں بھی پرائیویٹ اسکول سے بہتر سکھ چھا کی شبدہ ہے اس لئے میں دلی کے باہر رہ کر کے بھی بے فکر رہتا ہوں کہ ہمارے بچے اچھی ایجوکیشن یہاں پہ جرور لیں گے بہت شکریہ بات کرنے کے لئے اور بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ مجھے بتائیے آپ اس ریلی میں کیوں آئے ہیں اس ریلی میں آئے ہیں جو آج دیش کی استطیتی ہے بیروزگاری کی استطیتی ہے کسانوں کی استطیتی ہے مہنگائی کی استطیتی ہے یہ ساری استطیتیاں ہیں اس کو ہمارا ایک ادیش ہے کہ اس بار جو یہ دس سال کی سرکار ہے جو پونجی پسندیوں کے لئے کام کر رہی ہے وہ ہٹنی چاہیے اور دیش کے لوگوں کو ان ساری سمجھنوں سے نجات ملنا چاہیے دوسرا جو اربند کیجریوال یا ہیمنٹ شرنن کو جیل میں بھیجا گیا ہے اس کے ویروزگ کرنے کے لئے ہم لوگ آئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اربند کیجریوال نے جو ہے شراب میں گھوٹالہ کیا ارے چلو مان لیا تم آج جو بولتے ہو صحیح بولتے ہو کیونکہ تم بھگوان بنے ہوئے ہو یہ دی آپ کہتے ہو گھوٹالہ کیا تو آپ پورے ہندوستان میں شراب بندی لاغو کر دو نہ شراب ہوگی نہ گھوٹالے ہوں گے کیوں نہیں کرتے آپ اس چیز کو کیوں آپ کی منشا کیول اور کیول وپخش کو روکنا اور خود سے کلین سوپ لینا یہ آپ کی منشا ہے آپ بتائیے آپ کیوں آئے ہیں بلکل میم سر میم میں آپ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جونسی تانہ سائی ایک طریقے کہ تانہ سائی مہودی جی کہہ سکتے ہیں آپ کہ جونسی سرکار جو بھی پارٹی ایمانداری سے کام کر رہی ہے اسے کام کرنے نہیں دیا جا رہا ہے اور سب کا پتہ ہے اس کو اب کیجریوال جی کا ہی دیکھ لیجئے آپ پورے دلیت پردیس میں پتہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنی زیادہ جنتہ کے لئے کام کیا ہے اور جمین پر کام کیا ہے نہ کہ کوئی کامپی میں نہ کتابوں میں نہ ایپ پرچار میں آپ جمین پر دیا کر سکتے ہیں اور انہیں کو جو تھا کر جیل میں ڈال دیا گیا ہے بتاؤ اس در سے کونسا کونسا آدمی ایمانداری سے کام کر پائے گا اگر ایک ایماندار جیل میں رہ گا تو کونسا اپارٹی ہے ایمانداری سے کام کر پائے گا مجھے یہ بتا دیں تو یہ تانہ سائی ہے تانہ سائی کے خلاف یہ آواز اٹھئے اور یہاں کوئی پھینڈنگ والی جنتہ نہیں آئی ہے یہ سب اپنے مرجی سے آئے ہیں ہم بھی آئے ہیں میرے دوکان کے پانچ ساتھ لیبر ہیں میں سب کو لے کر آئے ہوں کہ ہم سمرتھر میں کھڑے ہیں کیجری والدی کو باہر آنا چاہیے اور کیجری والدی سے نیتا نہیں ہے کہ کوئی آکر کہتے ہیں ایمانداری سے کام کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ بیمانی ہو رہی ہے ان کو جیل میں ڈالا گیا غلط ہے موڈی جو کو یہ تانہ سائی ختم کرنی چاہیے اپنی اور موڈی جی کو کیجری والدی سے سیکھنا چاہیے ہمیں لوگ تندر کیسے بچانا دیس کیسے چلانا ہے کیا نرندر موڈی جی کو رام پر بھروسہ نہیں تھا کہ پلٹو رام کو لے کے چلیں بیہار مدونی سے ہیں اور ایک چونتیس سال کے یوہا سے کیا نرندر موڈی اور نتیز کمارت نے ڈر گیا ہے کیونکو گٹ بندن کرنا پڑا اور چھبیس دلوں کا جو گٹ بندن ہے جن کو انڈی اے گٹ بندن یہ لوگ رائیسٹری جنتانتری گٹ بندن کہتے ہیں تو اگر بیجے پی کی اتنی حیثیت تھی تو بیہار میں اکیلے چنالر کر دیکھ لیتے اس بار چالیس میں 35 سٹ انڈیا گٹ بندن جیتے گی اور پاس سٹو پر سیمٹ کر رہ جائیں گے آپ نے بتائیے تیجسوی آدب بھی آہاں پر آئے تھے آپ نے ان کو سنا تو بیہار کا یوہا کیا سوچ رہا ہے بیہار کا ایک ایک یوہا اور ایک ایک جو بچہ بچہ تیجسوی آدب کے ساتھ ہے اور آپ جو ابھی انہوں کی جو ریلی ہوئی تھی کچھ دن پہلے جن بیسواس ریلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سر کے ایک حالی نہیں تیتنا جو جن سالاو عمر تھا عمرہ ہوا تھا نتیش کمار کی سرکار اور بیجے پی ڈری ہوئی ہے بیہار تیجسوی آدب سے نتیش کمار کو اس بار لوگ ووٹی کریں گے بلکل نہیں کریں گے ان کو تو بھاڈپے والے ہی کہ چکے ہیں یہ پلٹو رام ہے انہوں نے ہی نام دیا تھا اور اب یہ ہے کہ امیت ساج اب گئے تھے ہمارے جن جھارپور میں دکایت کی دروازہ بند ہو گیا اس کے ایک مہینہ کے بعد دروازہ کھل گیا یہاں آپ کیوں آئے تھے تیجسوی آدب کو دیکھنے بلکل ہم تیجسوی آدب کو ہی دیکھنے کے لیے آئے تھے ویسے ہم یہاں دلی میں ہی ہے پروپر مدونی بیہار سے آپ مجھے کو کچھ کیا جاننا چاہتے ہیں آپ یہ بتائیے ریلی میں آپ آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں اور کیا آپ کو لگتا ہے اروند کے جیوال کیا آپ کو لگتا ہے بھرشتہ چاری ہیں کیا دیش میں تانش آئی بڑھ رہی کیا سوچتے ہیں اروند کے جیوال کا میٹر جو ہے کیا بھارتی جنتہ پارٹی اب سے پہلے سو رہی تھی کیونکہ اب چناؤ نجدیک ہے کہیں نہیں کہ بھارت جڑو یاترہ راہول گاندی جی کی ہمارے اور بھارت جڑو نے آئے یاترہ اس سے بھارتی جنتہ پارٹی پوری طرح ہل چکی تھی اور انہیں لگ رہا ہے کہ کونگریس پارٹی اس بار سطح میں آنے والی ہے اور راہول گاندی جی پردان منتری بننے والے ہیں ہمارے جننائک جی اور اسی کارن انہوں نے اروند کے جریوال پر سکن جا کس کر اس سے پہلے دیکھیں گے آپ ہمارے جھارکن میں جو کونگریس پارٹی سے مل کر جی ایم ایم کی سرکار چلا رہے تھے ہیمن سورین جی ان کو وہاں سے انہوں نے گرفتار کیا پھر اس کے بعد چناؤں سے کچھ دو مہینے پہلے انہوں نے اروند کے جریوال پر سکن جا ڈالا کیا آپ سے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی سوئی ہوئی تھی اور دوسری بات کیونکہ جہاں یہ بھرشتہ چار کے اوپر مکہ منتریوں کو ارشت کر رہے ہیں لیکن وہیں بھرشتہ چاری لوگ پھر بول پٹیل جیسے ان سی پی کے دکھج نیتا اور ہمارے اروند کے وہ نوین جندل جی جو کونگریس پارٹی کے ساتھ ان کو اپنی پارٹی میں سامل کرتے ہیں جو وہ ہمیشہ کرتے آئے ہیں تو کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی اپنی ہار کو دیکھتے ہوئے ایسے ہتھکنڈے اپنا رہی ہے اور اس دیس میں سندویار 24 میں انڈیا گڑ بندن کی سرکار بننے جا رہی ہے ہر ہندی بھاسی چھتر میں سے ان کا سوپڑا ساف ہو رہا ہے ساؤت میں تو یہ میم ہے ہی نہیں آپ بتائیے آپ اسریلی میں آئے ہیں کیا سوچ کر آئے ہیں آپ اسریلی ہم یہ سوچ کر آئے ہیں کہ تانہ سائی کے خلاب یہ ریلی ہے دیس میں جو تانہ سائی ہے وی جے پی کے خلاب یہ رہ لی ہے اور تانہ سائی روکنی ہے سمیدھان بچانا ہے اور دیس بچانا ہے دیس بچانے کے لیے ہی رہ لی ہے چنابی رہ لی ہے کیونکہ چناب ہیں لوگ سوا کے لوگ سوا کے چناب کے دوران ہمارے مانے عربند گیجریبال جی کو گرفتار کیا گیا ہے جو بلکل نیائی اچھیت نہیں ہے کہ سادہار پہ گرفتار کیا گیا ہے جب جیل میں عربند گیجریبال جی نے پرسویں بات کی ایٹی سے پوچھا گیا کہ آپ نے مجھے گرفتار کیوں کیا تو انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کے بیان پر آپ کو آدھار گرفتار کیا گیا ہے انہوں نے کہا آپ نے آدمی کے بیان پر آدھار گرفتار کیا ہے جو خود ڈسپیٹڈ ہے جس نے آپ کو جس نے خود بھاج بسرکار کو 69 کروڑ روپے کا چندہ دیا ہے تو اس کی آدھار پہ ہمیں گرفتار کر رہے ہو جو ستپال ملک گورنر دے انہوں نے پڑی ایمانداری کے ساتھ کام کیا انہوں نے اس پرسط طور پہ موڈی پہ آروپ لگایا تو تب تو انہوں نے ان کو گرفتار نہیں کیا تو ایک سنگل آدمی ایک جو سراب کا ٹھیکے دار تھا اور جس نے غلط طریقے سے جو ہے ان کا نام لیا ان کے آدھار پہ تو ان کو گرفتار کر لیا اور جس ستپال ملک جیسے نے کہا ان کا آروپ لگایا کہ ہم موڈی چور ہیں موڈی نے دھوکہ دھڑی کے موڈی برکتار کر رہا ہے تو ان کو گرفتار نہیں کیا تو یہ یہ سب کچھ وہ ہے یہ سب لوگترند کی حتیہ کرنے کی بات ہے یہ بہت بہت سرکار لوگترند کی حتیہ کر رہی ہے اور ہم ہی سب لوگ جب سب ایلائنس کے لوگ آئے ہیں میں آمادی پارٹی سے ہوں اور بھی سبھی پارٹی کے لوگ آئے ہیں اور سبھی پارٹی کے نیٹ آئے ہیں کیونکہ اس لیہے ہیں کہ لوگوں کو ہم بتا سکیں یہ لوگترند کی حتیہ کرنے والی سرکار تانہ سائی سرکار کو کھانا پھکنا ہے اور انڈیا ایلائنس کے سرکار برنے تو یہاں پر آپ نے تمام کارے کرتاؤں کو الگ الگ پارٹی کے اور نہ صرف یہاں سے بلکہ الگ الگ جگہوں سے آئے ہیں کچھ لوگ بیہار تک سے آئے ہیں تیجسوی آدف کو سننے کے لیے آئے تھے تو تمام لوگوں کی باتوں کو آپ نے یہاں پر سنا ظاہر سی بات ہے سب ایک ہی بات یہاں پر کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ دراصل لوگتنطر کو اور سمیدھان کو بچانے کی لڑائی ہے یہ تانہ شاہی ہے جسے ہمیں ختم کرنا ہے اور دوہزار چوبیس میں انڈیا گڑ بندن کی سرکار بنے گی یہ ان کا بھروت